اعوذ باللہ بن الشیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اس محمد کے پاک پروردگار کے نام سے جس کے قوضہ قدرت میں کائنات کا قل نظام ہے میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موززین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بہنوں میرے بھائیوں السلام علیکم میرے دوست کامران سے میری دس سے پندرہ سال کی رفاقت ہے جب یہ جنرلزم سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ اخوار کے ساتھ کام کرتے تھے تو میرا الیکشن تھا دوہزار آٹھ میں میں پی آئی اے میں پیپلز یونیٹی جو یونین ہے میں اس کا پریزیڈن ہوں تو اس وقت ہمارا الیکشن تھا تو یہ ہماری کوریج کرنے آتے تھے تو اس دور سے میری اس کے ساتھ دوستی اور رفاقت کا سلسلہ چلا اور اس وقت مجھے وہ کیونکہ اپنا جب بھی بیٹھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی بڑائی یہ ہے کہ وہ اپنا ماضی بتاتا ہے کہ میرے پاس جب میں آیا تو میرے پاس کرایا نہیں تھا میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے اور یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ماضی بتاتے تو اس نے جب اس کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی تھی جب اس کے ساتھ میں بیٹھتا تھا تو میں نے ایک اپنا خیال بنایا اور میں نے سوچا کہ یہ شخص کوئی وقت آئے گا کہ یہ اپنی ذات میں ایک چاند بن کے چمکے گا اور واللہ میرا پھر اس کافی اسے سے بیچ میں اس سے میرا طالب کوئی رابطہ نہ رہا سکا کوئی مسروفیاتی میری بھی اور ان کی بھی اور وہ جنرلزم سے بھی تھوڑا سائیڈ ہوئے تو ایک دن اس کا مجھے فون آتا ہے کہ لگاری صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی بسم اللہ وہ میرے پاس آئے اور اس نے مجھے جب اپنی کمپنی کے بارے میں بتایا اپنی ٹیم کے بارے میں بتایا اور میں نے پھر اس کا دفتر وزٹ کیا اس کا کام وزٹ کیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تو دیکھیں میرے دوستو بڑے سیانے لوگ کہہ گئے ہیں کہ جو خواب دیکھتے ہیں آپ کی آپ کی کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے وہ خواب ہوتے ہیں اور اس شخص کو میں نے دیکھا جب اس کی جیب میں دس روے ہوتے تھے تو یہ کروڑوں کے خواب دیکھتا اور آج میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اس نے یہ محفل سجائی ہے یہ اس کی کامیابی کی سیڑھی کا پہلا قدم ہے ابھی اس نے اور آگے جانا ہے اور اس کی کمپنی نے اور آگے جانا ہے انشاءاللہ تو کامران صاحب میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گرائیوں سے میں آپ کو مبارک بار دیتا ہوں اور میں آپ کی ٹیم سے ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے پہلے بھی بات کی ہے میں اٹھارہ ہزار لوگوں کی پی آئیے میں نمائنگی کرتا ہوں میں ابھی بھی ان کا الیکٹر صدر ہوں آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ اٹھارہ ہزار لوگوں کے لیے مجھے پلار دے پوری پی آئیے آپ کی مارکیٹنگ سے پلار خریدے کیونکہ جتنی آنیسٹ اور محلت کش آپ کی ٹیم ہے میں نے جن کو سنا اور میں جو آپ کا کام آپ کی ویب سائٹ پہ کیونکہ میں آپ کی کام کو دیکھتا رہتا ہوں جتنی شفافیت اور امانداری کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اور میں آپ کے لیے دعا ہوں بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی ان بلندیوں پہ پہنچائے جس کا شاید کوئی تصور بھی کر سکے تو میرے دوستوں میں کامران صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدو کیا اور اتنے بہترین پروگرام میں اور اتنے بہترین لوگوں کے اور ان لوگوں کو یہ یہ میں سمجھتا تھا کہ ایک دعوت ہوتی ہے عام کہ لوگ آ جاتے ہیں لیکن کامران صاحب اور ان کی ٹیم کو میں بتاتا چلوں جس طرح ان دوستوں نے سبر سے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کا پروگرام سنا ہے تو یہ سب آپ سے بڑی بے انتا محبت کرتے ہیں تو آپ اور آپ کی ٹیم خوش نصیب ہے کہ جت کا کلائی ٹورجر کے دوست ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو میں ایک بار پھر اس دعا کے ساتھ آپ سے ازادت چاہوں گا کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کمپنی کو آپ کی اس روزی روٹی کو چار چاند لگائے اور آپ کی ٹیم کو کامیابیوں کی بلند دیوں پہ پہنچا ہے خدا تمہارا حامی و ناصر سوئل بائی پلیز میں مذہب کرتا ہوں ہمارے جو سٹیٹ سیکرٹی ہیں ان کا تعلق پشاور سے ہے وہ پورا تعرف نہیں کروا سکے جناب رمضان لگاری صاحب تعرف تو ان کا دلوں سے ہوتا ہے اور رشتے بھی دلوں کے ہوتے ہیں اور اس محفل میں میرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس محفل میں میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے پرانے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اگر میرا دل کا رشتہ کسی سے ہے نا دل کا وہ رمضان لگاری سے ہے جناب لگاری صاحب جس وقت میری جیت میں دس روپے ہوتے تھے تو پانچ ہزار ڈالر ڈالر کرتے تھے یہ اور یہ تلت تھا اور یہ مجھے پریزیڈنٹ ٹاؤنس تک لے کے گئے انہوں نے مجھا میرا سیندر کمت میں پنجا گاڑا اللہ پاک نے انہیں بہت عزت دی یہ پریزیڈنٹ پی آئیے ہیں اور بی بی شہید کی یہ ہمارے پاس امانت ہیں اور بلاون صاحب کے یہ بہت ہی قریبی دوست ہیں تو انہوں نے جتنی محبت دی جتنی عزت دی اللہ پاک انہیں عزت دے اور بہت شکریہ جتنی عزت دی